سیدپور مارڈل ویلیج میں نیچی یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے ڈنگی مہم چلائے گی طلبہ گروں میں جا کر شہلیوں کو ڈنگی سے مطالق معلومات دیتے رہے تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آتک شہزاد اپنی اس ویپورٹ میں اسلام آباد سیدپور مارڈل ویلیج میں نیچی یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے ڈنگی مہم چلائے گی طلبہ گروں میں جا کر شہلیوں کو ڈنگی سے مطالق معلومات دیتے رہے روز نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فونڈیشن یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا تھا کہ ڈنگی کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس مرض سے بچنے کا طریقہ بتا سکیں تاکہ ڈنگی کی روک تھام میں مدد مل سکے ڈنگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئے پنڈی اسلام آباد میں حد سے زیادہ بڑھ لے تو اس کے لئے ہم نے یہ کوئی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس سے بچنے کے طریقے بتا سکیں تاکہ لوگ اس سے زیادہ زیادہ بچ سکیں ڈنگی کیمپین کی تھی اپنی اس سے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو زیادہ awareness نہیں ہے ڈنگی کے بارے میں ہماری جو کیمپین ہے اس میں ہم نے جو علامات ہوتی ہیں جو تدبیر ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کس طرح ڈنگی سے بچ سکتے ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے علاقے بھی ہیں یہاں پہ کہ جہاں پہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں اختیاری تدبیر کر سکتے ہیں جس سے اپنے آپ کو بچائیں لگوں کو اگاہی دینے کے لیے آئے میں کہ وہ لوگ ڈنگی سے کیسے بچ سکتے ہیں ڈنگی اویرنس پروگرام کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح سے آپ لوگ ڈنگی سے بچ سکتے ہیں ڈنگی ایک ریالٹی ہے اور ایسے علاقوں میں خاص طور پر جہاں بھی لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے اور وہاں بند کو صحیح انفرمیشن پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈنگی مہم کے بعد طلبہ کی جانب سے لوگوں میں گفت بھی تقسیم کیے گئے نجوانوں کی جانب سے ڈنگی کمپین کا حصہ بننا قابل تحسین ہے مگر ضرورت اس عمر کی ہے حکومت کی جانب سے ڈنگی جیسی موزی مرز کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے کیمرامین وقاس شہدری کے ساتھ عاطف شہد